انفارجنیٹلی گوگل پلے سرویسز ہے سٹوپڈ کی پرابلم اگر آپ کے پاس آ چکی ہے تو آپ اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں اس کو فکس کرنے کے لیے آپ کو سمپل سے دو سے تین سٹیپس کرنے پڑیں گے اور آپ کی پرابلم آسانی سے سالو ہو جائے گی اپنی اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبیل فن کے سیٹنگز کو اوپن کرنا ہے اب آپ کو یہاں پہ ایپس یا ایپ مینجر کا آپشن ملے گا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اب آپ کو یہاں پہ ساری انسٹالڈ اپلیکیشن شو ہو جائیں گی تو آپ نے یہاں سے تھوڑا سا نیچے آنے نیچے آنے کے بعد آپ نے گوگل پلے سٹور کو فائنڈ کرنا ہے فائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو سٹورج کا آپشن ملے گا آپ نے سٹورج کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ کو دو آپشن مل جاتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کلیر کیشے پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کلئر ڈیٹا پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر لینا ہے ڈیلیٹ کرنے سے آپ کا کوئی بھی ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا آپ نے یہ سارے سٹپس مکمل کر لینا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اوپر آپ کو 3 ڈاٹ کا اپشن مل جاتا ہے تو 3 ڈاٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے play store کی updates کو uninstall کر لینا ہے اگین آپ نے یہاں سے اس کو بیک کرنا ہے back کرنے کے بعد آپ نے google play services کو find کرنے find کرنے کے بعد open کر لینا ہے اب یہاں سے آپ نے storage کے option کو open کرنے again آپ کو اسی طرح سے دو option مل جاتے ہیں سب سے پہلے clear cache پہ آپ نے click کرنے اس کے بعد میں نے storage کے option کو open کر لینا ہے تو سب سے last میں آپ کو clear all data کا option مل جاتے ہیں آپ نے clear all data پہ click کرنے اور یہاں سے آپ نے اس کو delete کر لینا ہے اب آپ نے back جانے back جانے کے بعد again آپ نے اوپر three dot کے option پہ click کرنے اور اس کی updates کو بھی آپ نے uninstall کر لینا ہے اب آپ نے اپنی device کے power button کو long press کر کے رکھنے تو آپ کو restart یا reboot کا option مل جائے گا آپ نے اپنی device کو restart کرنے اس کے بعد جب آپ چیک کریں گے تو آپ یہ problem solve ہو چکی ہوگی